اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین آج ہم تلی کے بارے میں بات کریں گے تلی کا سکڑنا، تلی کا بڑھنا، تلی کا سوجنا، تلی میں پانی آ جانا مقصد ہے کہ تلی کا کسی بھی قسم کے تلی کی خرابی کے وجہ سے اس کا مقصد ہے کہ پوری نظام حیزم کا خراب ہو جانا ہے انتری میں سفیلنگ، سوزش، نظام حیزم کی خرابی اور دماغ یا یہ جو ہمارے نتنے ہیں، ہمارا جو تالو ہے جہاں جہاں جسب کے نرم غدود ہیں اس میں سفیلنگ اور سوزش آ جاتی ہے یہ تلی کے خراب ہونے کے مین نشانی ہے غدود میں سفیلنگ آنا، سوزش آ جانا سمعین تلی کی خراب ہونے کے کئی وجہات ہیں لیکن چونکہ یہ چھوٹے سا کلیپ ان وجہات یا ان پر تفصیلی بات کرنے کے لیے نہ کافی ہوتا ہے نہ اس کلیپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کوئی یوٹیوب کی ذریعہ حکیم بنایا جائے یا نہ کوئی حکیم بن سکتا ہے تو لہٰذا یہاں ہمارا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ سمعین کے لیے ایسے آسان مجرب اور مؤثر ترین چیزیں پیش کر رہے کہ جو خود آسانی کے ساتھ بنا کر اس سے فیلے اٹھا سکے اور ان بیماریوں کے لیے حکیموں ڈاکٹروں اور غیرہ کے پاس جا جا کر پیسے خرچ کرتے کرتے کیونکہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں اور اگر یقین ہو اور مستقل مزاجی سے یقین کے ساتھ ان چیزوں کو بنا کر اس سے مال میں لائے جائے تو تلی کی بیماری یا کوئی بھی بیماری جس کے بارے میں نسخہ دیا جاتا ہے اگر وہ تشریف کے مطابق ہو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بے خطا علاج ہے اور ہر حال میں اس کا پازش و نسجیہ ضرور نکلتا ہے سمعین آپ سے عرض ہے کہ اگر ہم آپ کو ایسے اچھے چیزیں دے رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب بیل نیوٹیفیکشن کو آن اور یار دوستو کچھ شیئر کرو اور کمیٹس کی ذریعے ہمیں بتاؤ اپنی ارا کے بارے میں ہم سمین کے ارا کے رشنی میں اپنے محنت کو ترطیب دے سکیں سمین بڑا آسان بڑا مغصر اور بڑا بہتری نسخہ ہم آپ کو دے رہے ہیں بنائیں استعمال کریں اور فیدے اٹھائیں اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں نسخہ یہ ہے مصبر یعنی ایلوہ مصبر کیا چیز ہے کمار گندل کو مخصوص طریقے سے پرسس کر کے اس کا جوگون حاصل کیا جاتا ہے تو اس کو مصبر یعنی ایلوہ کہتے ہیں آپ کسی بھی پنساری کے بعد جا کر مصبر یعنی ایلوہ کی ریمانڈ کریں گے تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ ادھر سے مل سکتا ہے مصبر ایلوہ یعنی دنائی کی چیز ہے مصبر ریون خطائی جوکار زیرہ سفید کلمی شورا ایک دفعہ تیر سنیں مصبر ریون خطائی جوکار زیرہ سفید کلمی شورا پیش کر بالکل نرم پیش کر گرم پانی کے ساتھ ایک ماشا سے چار ماشا تک صبح شام دیا کریں اور دوران علاج اپنی روٹل کو پی کر رکھیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دو تین ہفتوں میں آپ تلی کے مر سے چٹکارہ پا لیں گے سمین علاج کے دوران کٹی ترش ٹنڈی اور بادی چیزوں سے پریز اور کانا یعنی روٹی کو پی کی رکھیں سمین بنائیں فائدہ اٹھائیں دعاوں بھی یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت آگے بڑھیں ہمارا عرض ہے تینکیو ویری مچ اسلام علیکم موسیقی